دوستو میرا نام مکھی ایدر اور میں آپ کو وقت ایک چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں دوستو آج کی جو ہم نے سیکنڈ کلاس رکھی ہے ایڈوبی الیسٹریٹر کی وہ ہے انڈرسٹینڈنگ ویکٹرز اینڈ راسترز یعنی یہ دونوں طرح کے گرافکس کس طرح کے ہوتے ہیں جس طرح کے پہلے سن رکھا ہوگا آپ نے ایڈوبی فوٹو شوپ راستر گرافکس میں آتا ہے آپ کے پاس اور ایڈوبی الیسٹریٹر ویکٹر میں تو یہ دونوں میں فرق کیا ہے آج میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا تو دوستو یہ ہیں آپ کے سامنے دو طرح کی گرافکس دونوں ہی یہاں پہ راکٹ بنے ہوئے ہیں اب یہاں پہ جو ایک گرافک ہے وہ ہے ویکٹر جس کے نیچے یہاں میں نے ویکٹر لکھا ہے اور یہ جو دوسرا ہے وہ ہے راستر اب ان دونوں میں فرق کیا ہے سب سے پہلے تو ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ جو ویکٹر گرافک ہے وہ ہمارے پاس پیور ایچ ڈی میں ہے یعنی وہ بہت اچھی طرح سے ہمیں صاف نظر آ رہا ہے اس کے کلرز بھی بلکل ٹھیک نظر آ رہے ہیں ہمیں اور یہ یہاں پہ جو دوسری راستر ہے وہ اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ آپ کے کچھ کلر فیڈیڈ لگیں گے یہاں پہ آپ کو کچھ ایریا وائٹ لگے گا یہ کیوں ہیں تو بسیکلی جو ویکٹر ہمیں کہا جاتا ہے وہ کہا جاتا ہے کہ ویکٹر کنسسٹ کرتا ہے کچھ کلکولیشنز کے اوپر یعنی اس کے ساتھ جو بھی گرافک ہم بناتے ہیں وہ کلکولیشنز پہ کنسسٹ کرتے ہیں اور انہیں ہم جتنا مرضی لارج کریں یا جتنا مرضی سمال کریں کلکولیشنز کی بدولت یہ اپنی جگہ پہ ویسے ہی رہتے ہیں اور ان میں کسی بھی طرح کوئی خرابی پیدا نہیں ہوتی اب یہ دوسرا راستر ہے راستر کچھ اس طرح سے ہوتے ہیں کہ یہ کنسسٹ کرتے ہیں پکزلز کے اوپر اب پکزلز کے اوپر کنسسٹ کرنے کی وجہ سے آپ انہیں بار بار ری سائز نہیں کر سکتے آپ کو جس سکرین کے لیے یہ چاہیے ہوتے ہیں آپ اس سکرین کے سائز کے اوپر ہی انہیں بناتے ہیں اور اس سے بڑی سکرین پہ آپ اس کو شو نہیں کر سکتے اگر آپ شو کریں گے تو آپ کو پکزلز نظر آتے ہیں اور اگر آپ اسے چھوٹی سکرین پہ کریں گے تو کچھ حد تک تو وہ اچھے نظر آتے ہیں لیکن اگر آپ سکرین کو زیادہ چھوٹا کر دیتے ہیں تو اس میں بھی اس کے پکزلز خراب ہو جاتے ہیں اب یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے ان کے پکزلز وغیرہ خراب ہوتے ہیں تو یہاں پہ اگر میں ویکٹر گرافکس ہے تو ان کے اوپر اگر میں زوم کرتا ہوں یہ دیکھیں آپ یہ تو میں اس کو جتنا مرضی یہاں پہ زوم کرتا رہا ہوں یہاں پہ ہمیں کسی بھی قسم کا کوئی بھی پکزل دیکھنے کو نہیں ملتا اب یہاں پہ اگر ہم دیکھنا چاہیں کہ اس کو ہم نے کتنے پرسنٹ زوم کیا ہے تو یہ آرہا ہے 30,287.32% یعنی اتنا زیادہ زوم کرنے کے بعد بھی یہاں پہ ہمیں کسی بھی قسم کا پکزل دیکھنے کو نہیں ملا اب اگر ہم راستر کے اوپر جو ہم نے تصویر یہاں پہ رکھی ہے اس کو اگر ہم زوم کرتے ہیں تو دیکھیں تھوڑا سا ہی میں نے زوم کیا ہے بھی اس سے میں تھوڑا سا بھی پیچھے جاتا ہوں تھوڑا سا کم زوم بھی کروں یہاں تک تو یہ ہے 123% اگر آپ مزید زوم کریں گے تو یہ رہے پکزل یعنی کہ آپ کو تمام پکزلز اب یہاں پہ نظر آنا شروع ہو گئے ہیں تو اس لئے کہا جاتا ہے کہ اگر ہم لوگو بنائیں کسی قسم کے کوئی بینرز وغیرہ بنائیں تو وہ ہم ویکٹر بیس سوفٹ ویر کے اوپر ہی بنائیں ویکٹر بیس سوفٹ ویر جو دو مشہور ہیں ایک ہے کورلڈ رو ایک ہے ایلسٹریٹر کورلڈ رو تھوڑا سا آؤٹڈیٹڈ ہو گیا ہے آج کل میں وہ کوئی بھی یوز نہیں کرتا تب لوگ الیسٹریٹر استعمال کرتے ہیں تو ہم بھی یہی استعمال کر رہے ہیں تو یہ تھا دوستو ویکٹر گرافکس میں اور راستر گرافکس میں اور یہاں پہ آپ کو امپورٹنس بھی سمجھ آگئے ہوگی کہ ہم نے اپنے جو بھی چیزیں تیار کرنی ہے وہ ویکٹر میں کرنی ہے یا راستر میں کرنی ہے تو دوستو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا ویڈیو کر پسند ہوئی ہو تو لائک کریں پسند نہیں آئی تو ڈس لائک بھی کر سکتے ہیں کیونکہ totally based on your opinions اور اس کے علاوہ ویڈیو کو شیئر کریں ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگوں کو اگر پتا نہ ہو تو وہ بھی یہ ویڈیو دیکھ لیں اور ویسے بھی یہ کورس ہے ہم نے کورس سٹارٹ کیا ہے یہ اس کی سیکنڈ کلاس تھی آگے مزید کلاسز آئیں گی اڈوبی لسٹریٹر کی اور آپ مزید چیزیں سیکھیں گے اور کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ لوگ آئیں تاکہ ہم جلدی جلدی کورسی کلاسز بھی اپ ڈیٹ کرتے رہیں تو ابھی کے لئے صرف اتنا ہی ملوں گا آپ سے میں اپنی اگلی ویڈیو میں